موسیقی 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 یہ تجوری گئی ہے ادھر سے وایا جیا موسا شیخ اپورا کی طرف تو شیخ اپورا میں رستے میں موٹر سائیکل بائک پر لے کے جانا تجوری تنا بڑا مشکل ہے تو میں نے سپوز کر لیا ہے کہ میں نے کہا یہ کوٹ عبدال مالک کے لگ باگی جو کہیں ہوگی میں نے مالک جو تھے فیکٹری کون کو بلائیا میں نے کہا جی آپ کے جو ورکرز ہیں ان میں کون کون سے کوٹ عبدال مالک کے کس کس کا تعلق ہے انہوں نے بتایا جی ہمارے یہ تین چار ملازمیں ان کا تعلق ہوت عبدال مالک سے ہے جو انہوں نے اس کی مطلب کے وان بے وان اس کی میں نے انٹیروگیشن کی تو ان سے پتا چلا کہ ایک جو بابا جی ہے نا ان کا بیٹا ہے وہ جو انہ کوئی کام شام نہیں کرتا اور دو تین سے ان سے نراض ہو کے گھر سے چلا گیا میں نے کہا بابا جی اس کو بلائیں لیکن وہ دو تین گھنٹیں ویٹ کیا وہ نہیں آیا پھر ہم نے اس پر ریڈ کر کے تو اس کو کھڑیاں والا سے جو انہا مطلب کے گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد پھر اس نے جو انہا انکشاف کیا کہ میرے ساتھ دو بندے اور بھی ہیں وہ مری گئے ہوئے تھے تو پھر ان کو جو انہا ہم نے ادھر ناکہ لگا لیا تو ادھر شادرہ کے علاقے سے ہم نے ان کو گرفتار اچھا وہ مری گئے ہوئے تھے جو اس کے ساتھی تھے جی جی مری گئے ہوئے تھے گومنے پھرنے کے لئے داری بات ہے یہ تین چار دن میں انہوں نے تقریباً سولہ لاکھ روپے خرچ کر لیا نہیں ابھی یہ ہے ایک آدھے دن میں مطلب کے ریکوری جتنی ہو سکتی تھی ایک دن میں ریکوری ہوئی ہے پینتیس لاکھ جی بالکل یہ ساڑھے تیس لاکھے قریب ہے جو ایک دن میں ہوئی ہے باقی وہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اشنات پریڈ کے ایڈنٹیفیشن پریڈ میں اندر باند ہیں جب آئیں گے ریمانٹ پہ ہوں گے تو مزید ریکوری انشاءاللہ ہم جو انہوں سے کر ریکوری کی ہے ایک ہی شخص کے پاس پیسہ تھا انہوں نے پلان کیوں بنایا کیسے بنایا یہ ساری چیزیں سامنے آئیں پلان اس طرح انہوں نے بنایا کہ یہ جو تھانا وہ بابا جی جن کی بات کر رہا ہوں ان کا جو بیٹا تھا وہ چھ سال پہلے ان کے پاس کام کرتا تھا وہ کام کرتا تھا وہ دس بارہ دن پہلے جو انہوں نے ان کے پاس آیا بھی ہے وہ تفتیش کے دوران اس نے ساری چیز جو اگلی ہے بتایا اس نے کہا جی داستیم کے بعد آئے ہوں میں نے پوری ریکی کی ہے میں نے اپنے دوستوں کے انوال کیا ہے تو میں نے کہا یار ادھر ہینڈسوم ماؤنٹ ہمیں مل سکتی ہے تو اسی پلان کے تاعتی وہ جو بندے آئے ہیں تو وہ تجوری لے کے چلے گئے اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی پہلی ڈکیٹی تھی یا پہلے بھی ان کا کوئی کرمینل ریکٹ موجود ہے جی بلکل کرمینل ریکارڈ بلکل موجود ہے جو ہے نا شاہ حضور فیاض نامی بندہ یہ اس کا سربن ہے اس کا پہلے بھی ریکارڈ موجود ہے اور اس کے ساتھ کیسر نامی بندہ ہے یہ اس کا بھی ریکارڈ موجود ہے یہ جو ساجد نامی لڑکا ہے یہ انوال جو پہلے بھی تھا چھوٹی موٹی بار تھا تو میں باقی اس کا ریکارڈ پکڑا نہیں جا ساکا یہ پہلی دفعہ پکڑا جائے گا یہ ساجد جو ہے وہ اس بابا جی کا بیٹا تھا جو فیکٹری میں کام کرتا رہا ہے جس کو پتا تھا کہ کہاں پہ پیسے رکھے جاتے ہیں جی بلکل یہ صاحب کا ان کا ملازم بھی تھا تو یہ جو نا وہ بابا جی کا بیٹا تھا شادرہ کو ویسے اس تھانے کو کافی مشکل قرار دیا جاتا ہے اس معاملے میں کہ خصوصاً ڈکیتی رہزنی چوری اور اس کے علاوہ قتل کی وارداتیں کافی ہوتی ہیں اب جی بلکل شادرہ پاپولیٹڈ ایریا ہے نا آپ لگائیں کہ لہور کے مطلب پاکی ایریاں کی نسبت یہ پاپولیٹڈ ایریا ہے تو اس میں پولیس ٹیشنز جو ہے نا صرف دو ورکنگ کر رہے ہیں ایک شادرہ ٹاؤن ایک شادرہ ہے اس لحاظ سے جو پولیس کے لیے یہ کافی ٹاف ٹائم ہوتا ہے کیونکہ جو نا کریمینلز شیخ پورا کی جو نا حد بندی ہے ٹھیک ہے اس جو شیخ پورا آپ دیکھتے ہیں شیخ پورا میں آ جاتا ہے تو وہ جو ہوتے ہیں نا کریمینلز وہ جو ادھر سے واردت کر کے ادھر چھپ جاتے ہیں شیخ پورا کے علاقے میں یا دوسری دیزیں کہ پولیس کو ٹاف ٹائم دیتے ہیں اس وجہ سے جو بھی کسی زیلے کے ساتھ حد بندی ہونا ادھر اس تھانے میں زیادہ تر جو آنا اپنی کریمینلز ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساجد ہے اور اس کے جو بابا جی ہیں جو اس کے بزرگ ہیں اس کے والد ہیں انہوں نے کوئی اپروچ کیا آپ کو اس حوالے سے یا ان کے دل میں سافٹ کارنر ہے اس کو بچانے کے لیے یا کوئی ریلیف لینے کے لیے جی بالکل ان کو پہلے پتا نہیں تھا کہ وہ ہے انوالو یا نہیں ہے وہ تو ہم نے اپنی انٹیروگیشن کے ذریعے پتا چلا یا کیا باقی انہوں نے ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا یا اپروچ نہیں کیا باقی دو کا تعلق کہاں سے کوٹ عبدالمالک سے ہی ہے جی ان کا کوٹ عبدالمالک سکیم نمبر تین ہے ادھر سے طلب یہ بتائی گا کہ یہ جو ڈکیتی ہوئی ہے یہ دو مٹ سائیکل پہ ہوئی ہے یا ایک پہ ہوئی ہے یہ دو پہ تھے یہ ٹوٹل چار آدمی تھے تین تو ہم نے پکڑ لیے ایک بندہ جو نا بھی وہ مفرور ہے وہ باہر ہی کھڑا تھا وہ ان کی ریکی کے لیے موجود تھا تین ہی اندر گئے ہیں تینوں نے سارا کام ڈالا وہ چوتھا جو نا ان کی بقول کی وہ باگ گیا تھا لیکن ہم نے اس کا مو بند کرنے کے لیے کچھ رکبوں سے بھی دے دی ہے یہ اس واقعے میں دیکھا جائے تو اس میں سب سے بڑی بات یہ نظر آتی ہے کہ کلو وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اس نے آتے ہی اس آفیس کا رکیا کہ جہاں پر تجوری موجود تھی اس کا مطلب ہے کوئی گھر کا بندہ ہی ہے یہ کوئی مزدور یا کسی کارکونے فیکٹری کا ملازم ہے جی بلکل یہ تو ویری انیشیل جو مطلب کی انویسٹیکیشن تھی اسی میں ہمیں پتا چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے نا ویل فیملیر ہے اس جو پوری فیکٹری سے مطلب کہ جو جانتا یو پی ایس کا بٹن کدھر ہے لائٹس کدھر سے آن ہوتی ہیں کدھر سے آف ہونی ہیں انٹری کدھر سے ہے ایکزٹ کدھر سے ہے وہ سارا اس کو پتا تھا اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ ادھر چوکیدار نہیں ہے چوکیدار کے پاس ویپن نہیں ہے لوگ لاکھوں کرونوں کا کاروبار کرتے ہیں لیکن وہ یہ چوکیدار رکھنے سے پتا نہیں کیوں کہ تراتے ہیں کہ اس کی پانس سات دس ہزار تنہا یہ لوگوں کی غلطی ہے جی بلکل بہت بڑا ڈرابیک ہے کہ اگر آپ کی اتنی بڑی امانٹ آیا اتنا بڑا کاروبار کر رہے ہیں اگر تاس پندرہ بیس ہزار آپ کسے چوکیدار کو دے دیتے تھے اس میں کوئی خرج نہیں ہے اپریشیٹ کیا گیا آپ کو فیکٹری مالکان کی جانب سے یا لوگوں کی جانب سے کہ آپ نے تین دن کے اندر یہ ڈکے تھی جو ہے کیونکہ پولیس پہ تنس تو تنقید تو بہت نشتر چلا جاتے ہیں ترقید کے اپریشیٹ بھی کیا گیا آپ کو ہم تو کر رہے ہیں آپ کو اپریشیٹ کیا آپ نے بہت جلدی اس کو ٹریس آؤٹ کیا جی الحمدلللہ مطلب کہ یہ میڈیا کوریج بھی ہوئی تھی پریس کانفرنس ہوئی تھی جو پیدا ہمارے افسران نے جی بالکل اپریشیٹیشن لیٹرز جو ملے ہیں ہمیں جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ ملے ہیں تو الحمدلللہ آگے ہم سرٹیسوائیڈ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ کو کلوز ملے اور آپ پہنچے آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عوام کا تعاون اگر پولیس کے ساتھ ہو تو ڈکیٹی یا اس قسم کی جتنی واردات ہیں وہ جلدہ جلد ٹریس ہو سکتی جی ڈیفینیٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک عوام ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گی ہم کسی کام کے نہیں ہیں ظاہری بات ہے کہ ہم تو حقوق ہے جب ہوا ہے پولیس پہنچ جاتی ہے اپنی انیشیٹ کر دیتی ہے باقی جو اصل معاملہ تو وہ جو ادھر موقع پر مجود دواحان ہیں وہ ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں ان کے ہلی آجات کیا تھے وہ کیسے قد کارٹ کے تھے ان کے بعد جن لوگوں نے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہیں وہ اگر ہمیں باروقت سی سی ٹی وی کیمرہ مطلب کہ ان تک اپروچ دے دیتے ہیں ہم ادھر سے ہمیں کلو مل جاتا ہے یا اور موبائل فون جی او فینسنگ ویر آیا یا کسی ڈیٹر سے مل جاتا ہے تو لوگ اگر تعاون کریں گے تو ڈیفینیٹ ہمارے لئے کام آسان ہوگا پولیس نے بندے گرفتار کر لی ہیں اس کا مطلب تو کابیش اچھی کیوں نہیں پولیس جو جو سب سے بیترین اس میں ہے نا وہ کاسم گجر ہے وہ بہت اچھا بہت اچھا بہت ہی اچھا لڑکا ہے اس کے بعد اسد یساق صاحب ہیں ڈی ایس پی وہ بھی ایک نائس انسان ہے اس کے بعد پیچھے نوید صاحب ہیں اس پی نوید صاحب نوید ارشاد صاحب جی جی وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو الحمدللہ ہم مطمئن ہیں ویسے سارے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ہی نہیں ہوگی لیکن ان تینوں کی کابیش ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں اور مطمئن ہیں انشاءاللہ اچھا ہوگا ہمارے ساتھ مزید بھی اچھا ہوگا اچھا یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپ نے پھر پولیس کو اپلیکیشن دی پولیس کا رفعیہ بھی ٹھیک رہا اور پھر ڈیٹا وغیرہ نکلوانے میں آپ نے مدد کی انہوں نے بھی کی مطلب آن بورڈ رہے آپ پھر معاملے جی جی بلکل وہ ہمارے ساتھ جس طرح جس طرح ہم نے چاہا ہے اس طرح اس طرح انہوں نے کی ہے وہ ہمارے مکمل طور پر انہوں نے ہمارا ساتھ دی ہے جس طرح ہم نے چاہا ہے بلکل ویسے ہی وہ چلے ہیں اس میں جو سب سے مین پر ہے وہ قاسم گجری ہے اچھا اتنے بڑا کاروبار ہوتا ہے یا فیکٹری ہوتی ہے تو انسان گارڈ وغیرہ رکھتا ہے کوئی نتا حفظ کے لئے افاظت کے لئے اتنے عرصے سے پہلا یہ کیس سامنے آئے اس لئے آپ نے اس طرف توجہ نہیں کی ہمارے پاس تین گارڈ موجود ہیں ہماری فیکٹری آٹھ ساڑھے آٹھ بجے بند ہو جاتی ہے لیکن اس دن کچھ ایسا ہوا کہ لائٹ پانچ بجے سے گئی تھی اور دس بجے تک وہ لائٹ نہیں آئی تو کچھ میرے چچیں وہ حج کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے حج کر کے آئے ہیں تو ان کے کچھ تین دوست ملنے کے لئے آئے ہوئے تھے یہ ٹارگٹ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کب یہاں سے فاروق صاحب نکلیں آپ نے یہ تو آئے ہیں یہ میرے نکلتے ہی باہر آپ کے نکلنے کا انتظار کیوں کرتے رہے اس کی ریزن کیا ہے یہ جو سی 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 ٹی وی کیامراز لگے میں ان کا کنٹرول ہے میرے پاس میں اوپر دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس اس کا کیامراز کا کنٹرول بھی تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو میرے خیال ہے خطرہ تھا کہ میرے پاس کوئی گن وغیرہ نہ اوپر یا میں کوئی وان فائی پہ کال نہ کر دوں تو اس لئے یہ سوچ رہے تھے کہ اوپر والے پورچن سے سارے بندے ختم ہو صرف نیچے والے پورچن میں اگر چار پانچ رہ جائیں گے تو ان کو ہم گن کی تھریڈنگ سے ڈرا لیں گے اصل وجہ یہ تھی اس کے بعد پھر سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ نے کوئی دیکھا انہوں نے اپنی طرف سے کیمرے بند کیے تھے جیسے کہ آپ نے بتایا تو مدد کہاں سے ملی پہلا کلو کہاں سے ملا آپ کو پہلا کلو یہاں سے ملا کہ یہ جب اندر انٹر ہوئے ہیں تو انہوں نے نکاب نہیں کیا جب یہ اس کو بند کرنا چاہ رہے تھے کیمروں کو تو اس سے پہلے پہلے یہ کیمروں میں آ چکے تھے اور انہوں نے UPS وزارہ بند کیے ہیں لیکن کچھ ایسے UPS تھے کچھ ایسے کیمرے تھے جس کے اندر سے یہ بند کرنا بھول گئے تو کچھ اس میں سے لڑکے ایسے تھے جو نکاب باہر جاتے تھے اور نکاب اتار دیتے تھے کچھ ان کے ممبر فیکٹری سے باہر بھی موجود تھے تو جب یہ باہر جاتے تھے تو اس کو اتار دیتے تھے نکاب کو اپنے کیونکہ باہر یہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتے تھے کہ اندر کیا ہو رہا تو جب یہ اندر آتے تھے تو وہ نکاب پہن لیتے تھے تو اس کیمرے نے جو کیپچر کیا ہے تو وہ اس لیے کر لیا ان کو کیپچر ان کے فیسز کو کیونکہ یہ اندر آکے جب نکاب پہنتے تھے تو اس میں سے دو لڑکے نکاب پہننا ہی بھول گئے تو جب انہوں نے جس جگہ کی وہ بیٹریوں اتاری ہیں اتاری ہیں وہ ایسی جگہ کی اتاری ہیں کہ جہاں پہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیمرے بند ہو گئے لیکن وہ اس فیکٹری میں وہ سب کچھ تھا ہی نہیں وہ تو دوسری فیکٹریوں میں یہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ سارے کیمرے بند ہو گئے میں جیسے مرضی کرتے ہیں انہوں نے بہت اکلمندی استعمال کی ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ اچھا کونفیڈنٹ تھے کیا بتا رہی ہے لیور آپ کو کہ وہ جب آئے ایک گھنٹہ وہ یہاں پر موجود رہے اور سارا کام کرتے رہے بھائی جان وہ تاریخ صاحب اتنے بے فکر ہو کے آئے ہیں کہ اگر وہ دو گھنٹے بھی رہتے ہیں تو تب بھی ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ موبائل بھی جیم میں ہی رہے انہوں نے موبائلوں کو بھی اتنا زیادہ نہیں ایک دو موبائل وہ ہمارے لے کے گئے ہیں لیکن سب کی جیم میں دو دو موبائل تھے وہ نہیں لے کے گئے انہوں نے اتنا بڑا موبائل اتنا وہ نہیں تھا ان کا مین ڈارگٹ تھا تیجوری اگر وہ ڈکے تھی کی نیت ساتھ ہے لیبر سے بھی لے کے جاتے جتنا موبائل تھا اور جو فیکٹری میں سامان تھا یا قیمتی سامان لے جاتے تیجوری پر فوکس تھا ان کا وہ ایک ماں سے تیجوری پر ان کی فوکس تھی اور ان کا صرف تارگٹ تھا کہ تیجوری کیسے بھی لے جانی پڑی ان کو مار کے بھی لے جانی پڑی تو مار دیں گے تیجوری لے جانی ہے ان کے صرف نین اور چین یہ تھا کہ تیجوری میں ہیں آپ کو بتا ہے آپ کے پیسے سے بڑی عیاشی کی گئی ہے ان کی جانب سے سر میں ہم زکاة پیڑ ہیں زکاة دیتے ہیں مقین تھا آپ کو کے پیسے آجائے سر ہنڈرڈ اور ٹین پرچنٹ امید تھی کہ زکاة کے پیسے کہیں نہیں جائیں گے تو بڑی امید تھی باقی جو اللہ کی مرضی ابھی بھی مطمئن ہیں موائل خریدے گئے مری گئے انہوں نے گٹار خریدے ہیں انہوں نے وہاں پہ بڑے بڑے عجیب و غریب حرکتیں کی ہیں عجیب ترین میں جو ایسی بھی کچھ حرکت نہیں ہے عیاشیوں میں کچھ ایسی عیاشی ہیں جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا انہوں نے گٹار کا ان سے کوئی تعلق نہیں آپ نے ایسے پیسے نہیں لٹایا ہوگا جس طرح سے انہوں نے لوٹا ہوا لوٹایا ہم جمع کر کر کے تھگ گئے اور انہوں نے ایسے اجھاڑایا کہ جم سوچ بھی نہیں سکتے اس میں مہنگے ترین انہوں نے موبائل خریدے ہیں اور بس شراب وغیرہ پیتے رہے ہیں یہ لوگ بس میں کیا بتاؤں میں بتانا نہیں چاہتا گرفتار بھی ہو گئے تو اس کے بعد تو خوشی ہوئی پھر ہا جی خوشی بھی ہوئی دیکھ کے دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں بس کہ سمجھ بھی نہیں آئی بس پتہ بھی نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے تو پتہ ہو نا کہ کون ہے چلو بندہ کچھ کرتا بھی ہے کچھ پتہ ہو یہ ان کا کرمینل ریکڈ بھی موجود ہے پولیس والے تو کہہ رہے ہیں یہ کافی جگہ پہ مطلوب ہے کیونکہ وہ یہ پلیئر ہی لگتے ہیں باقی پولیس والے تو کہہ رہے ہیں یہ کافی جگہ پہ مطلوب ہے وہ کہتے ہیں ہم فرس ٹائم کیا میری ان سے بات ہو یہ تو وہ کہتے ہیں کہ مطلوب ہے تلافی مانگتے ہیں آپ سے بات ہو میرے سے انہوں نے کہیں میں نے ان کو گئے میرا کوئی قصور نہیں ہے اب تو مجھے بتاؤ میرا کیا قصور ہے مجھے بتاؤ میرا قصور بتاؤ تو میں نے ان کو بلیا میں نے کہا یہ رکم آپ پوری کروا دو جتنی بھی یہ معمولی سی جو بھی ہے آپ پوری کروا دو تو میں آپ کو خود لکھ کے دیتا ہوں کہ میں آپ کو زمانت کروا دے تو لیکن وہ پھر جھوڑ بولتے ہیں کہ یہ رکم اتنی ہے رکم اتنی ہے لیکن جب ان چاروں کو بٹھا کے پانچوں کو بٹھا کے ان سے پوچھو رکم کتنی ہے تو وہ الٹے پلٹے بیانات دے کے اسی رکم تک پہنچتے ہیں جہاں پر ہمارا پرچہ کٹا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رکم پوری ہے میں جھوڑ نہیں بولتا دس بارہ سال ہو گئے تو در کام کرتے ہوئے سر پہلے مجبوری نہیں تھے کوئی بھی مجبوری یہ تھی کہ ڈیر دور مہینے سے مجھے کام نہیں تھا مل رہا تو کام کے سنسلے میں یہ الیکشنوں میں دنوں میں کوئی بھی کام نہیں تھا دے رہا جب بھی جہاں بھی جاتا تھا کام نہیں تھا اس لیے پھر مجبوری میں کرنی پڑی یار دوست جب بیٹھتے میں نے ان کو کہا یار ایسے ہمجھے پیسوں کے ضرورت ہے کہتے ہیں یار پیسے کہاں سے دیں ہمارے پاس تو آیا میں نے کہا یار تمہاری میرے بڑھنی میرے ساتھ چلو پھر تو یہ اس لیے گئے اسلاح ادھر سے یقی پتھان تھا اس لیے پتھان تھا اس لیے باگ گیا وہ ناظرین جب فیکٹری کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں تو یقیناً اسی دروازے سے وہ لوگ بھی اندر آئے اور ان کو معلوم تھا کہ یہ انٹرنس ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے جو پانچ لوگ تھے ایک شخص کو تو باہر ہی بٹھائے رکھا اور اس کے بعد جو یہاں پر موجود تھے ان کو ہزار بند سے بندھا اور جب انہوں نے کوئی حرکت کی کوشش کی تو یہ دو فائر انہوں نے کیے یہ دو فائر کیے اور دوسرا فائر یہاں سے لگے اس کے بعد گولی نے اس کو بھی ڈیمج کیا ہے یہاں پہ فائر کرنے کے بعد ظاہر ہے جب ان کے پاس گنز تھیں اور گن کے سامنے انسان بے بس ہوتا ہے یہاں پہ پانچ لوگ جو موجود تھے کیونکہ چھٹی ہو چکی تھی فیکٹری میں کام کرنے والوں کی تو وہ پانچ لوگ بھی کافی حراسہ ہوئے اور اس کے بعد یہی سے وہ سٹیرز کے ذریعے اوپر چلے گئے اور اوپر جو ہے وہ تجوری موجود تھی جہاں سے ان کو تجوری اتارنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے انہی گن پوائنٹ کا سہارا لیتے ہوئے جو پانچ لوگ تھے ان میں سے تین کو لیا اور وہ تجوری آرام سے نیچے لائے اور اس کے بعد یہاں سے رفو چکر ہو گئے بائیک پہ بیٹھ کے جو ہے وہ لے گئے زکا ہمارے ریپورٹر جو ہے انہوں نے اسٹوری کو کور کیا اور شادرہ کے جتنے مقدمات ہوتے ہیں ان پہ گرب بھی ہے زکا شادرہ میں ہی اس قسم کی وارداتیں کیوں سامنے آتی ہیں اور یہ واردات کے مطلب آٹھ بجے کا کوئی اتنا ٹائم بھی نہیں ہے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کورٹ شابودین کا جس ایرئے میں ہم اس قد مجود ہیں یہ گنجان آباد ترین آلہ کا ہے شادرہ کا اور آٹھ ساڑھے آٹھ بجے یہ پرورانک آلہ کا ہے کیونکہ اس فیکٹی کے بلکل سم نہیں یوسی چیر مہن ہیں چودری شاہ نواز صاحب ان کا گھر اور ڈیرہ بھی مجود ہے اور لوگوں کا اچھا خاصا آنا جانا رہتا ہے یہ بڑی حرانکن بات ہے کہ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تین ملزمان تجوری سمیت ایک موٹر سائیکل پر فرار ہوتے ہیں اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا اور یہ تو فیکٹی مالک فارق صاحب کے مقدر انتہائی اچھے ہیں کہ ان کی مجھے زکاة پیڑوں اس لیے مجھے یقین تھا کہ آج وہی نا اللہ تعالی نے ساتھ دیا ان کا اور ان کی جو ڈکیتی وہ ہفتوں کی بجائے دنوں میں ٹریس ہو گئی میرا تو لمبر آف تھا تو انہوں نے اپنے گھر میں بات کی ہو گئی انہوں کو کیا بتا تھا کہ کار ٹریس ہو گیا تو میں پہلے پکڑا گیا تھا یہ نہیں تھا پکڑے گئے میرا پہلے سے لمبر آف تھا شہر میں پیرو ڈالفن اور اس کے علاوہ پولیس کا گشت تو موجود ہے لیکن پولیس کے اعلیٰ افسران اور انتظامیہ کو سوچنا ہوگا کہ آخر عوام ادم تحفظ کا شکار کیوں ہے اور کس طریقے سے ڈکیت گینگز یا جرائم کی شرعہ پر کابو پائے جا سکتا ہے اور عوام کو تحفظ کا احساس دلائے جا سکتا ہے جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میز بان تاریخ حفیظ کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بان موسیقی